کیا آپ کو بتا ہے کہ آپ سب بیگو اسے کے لئے سپیشل ہیں؟ یہاں ہمیں گرامہ پیش کریں گے اس میں ایک برڈ تھا جسے پتہ نہیں تھا کہ وہ سپیشل ہے تو ابھی ہم پیش کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان سب کا سین کیا کیا ہے تو یہ ایگل ماں ہے یہ ولچر ہے یہ ایگل کا بیبی ہے یہ ہینڈ موم ہے اور یہ اس کے بچے ہیں تو وہ ایک سانپ ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں ایک دفعہ کا وقت ہے کہ ایگل نے ایک گت کو آتے ہوئے دیکھا اس نے جلدی سے اپنے بیبی کو خاص کے اوپر جلدی سے چھپانا شروع کر دیا تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی جب اس نے دیکھا کہ بیبی جو تھوڑا سب آئی نکل آیا اس نے جلدی سے اس کو پکڑا اور ہینڈ ماں کے گھو اس نے جا کے تھانک دیا تو وہ واپس آ کر اس نے لڑائی شروع کر دی تو اس میں لڑائی میں جو ایگل ماں تھی وہ مر جاتی ہے اور اس میں وہ مر جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگل تھا اس کا جو بیبی تھا ایگل ماں کا جو بیبی تھا وہ ایک ہینڈ جوزوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا ان کی طرح کھاتا پیتا کھیلتا دوڑتا تو ان کی طرح اس سے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایگل ہے وہ بہت سپیشل ہے تو وہ ان کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا پھر ایک دفعہ ہینڈ ماں نے ساکھ کو اپنی گھر کی طرح آتے ہوئے دیکھا اس نے ایگل سے کہا کہ تم بہت سپیشل ہو جاؤ تم خود بھی بچو اور ہمیں بھی بچاؤ تو ایگل گلی سے بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں تچوزا ہوں میں نہیں چھپا آتی باز کر سکتا تو ایگل ماں جو ہینڈ ماں تھی وہ اس کے اپنے گھر سے نکال دیتی تھی جو ہینڈ ایگل تھا وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ میں کہاں جاؤں کہاں رہوں گا میری ہینڈ ماں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تو ایگل نے اپنی طرح ساکھ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے جلدی سے ایگل نے ہینڈ کو ساکھ کو اپنے پنچوں میں پکڑا اس کو پکڑتے ہوئے اس کو اڑاتے ہوئے لے کے جا رہا تھا آسمان کی طرح تو تو جب وہ کافی گہرائی کے اوپر پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ میں تو بہت ہی گہرائی آسمان تک اڑ سکتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں تو بہت سپیشل ہوں پھر اس نے اوپر جا کے سام کو نیچے پھینک دیا اور سام مر جاتا ہے اس میں پھر جو ایگل تھا وہ واپس اپنی ہینڈ ماں کے پاس جاتا ہے اسے بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گھر سے کیوں نکالا تھا دیکھا میں نے تمہیں اسے لیے نکالا تھا کیونکہ تم بہت سپیشل ہوں تو اس کے ساتھ جو ایگل تھا وہ پھر واپس اپنی ہینڈ ماں کے سام لینا شروع کر دیتا ہے پھر ان کی بھی افادت کرتا ہے اور اپنی ہاتھ کی بھی افادت کرتا ہے تو یہ تھی ہماری سٹوری جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگل جو بہت سپیشل تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایگل ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا تو پھر وہ اپنی آپ کو پہچانتا ہے اس کی ہینڈ موزے گھر سے بہت ہی نکال دیتی ہے پھر اسے پتہ چل دیتا ہے کہ وہ ایگل جو بہت سپیشل ہے تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب میں آئے ہوں اسے کے لیے بہت ہی سپیشل ہے ٹھیک ہے